بڑے کیس کا بڑا فیصلہ آج سنایا جائے گا دو بجے فیصلہ سنایا جائے گا عمران خان یا تو ناہل ہو جائیں گے یا پھر ناہل نہیں ہوں گے صبح اسلامباد ہائی کورٹ میں دو بجے فیصلہ سنایا جائے گا توہینی عدالت کا کیس عمران خان کے خلاف فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا وہ فیصلہ دو بجے کے قریب سنایا جائے گا عمران خان کی لیگل ٹیم بھی عدالت کے اندر موجود ہوگی اور ہزاروں کی تعداد میں جو پارٹی کارکنان ہیں وہ بھی اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہیں اور سیکیورٹی کے سقط انتظامات کی گئی ہیں رینجر پولیس کی باری نفری ڈیپلائی کی گئی ہے اور یہ فیصلہ عمران خان کے حق میں آتا ہے یا پھر عمران خان کے حق میں نہیں ہے یا عمران خان میں اہل ہو جائیں گے یا پھر عمران خان کی معافی قبول کر لی جائے گی آج عمران خان پہ توہینی عدالت کا جو فیصلہ سنایا جا رہا ہے اس حوالے سے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ڈائی بجے سماعت ہوگی اور عمران خان کے جو کیس بنایا گیا تھا توہینی عدالت کا کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور آج وہ فیصلہ سنایا جائے گا دو بجے یا ڈائی بجے یہ فیصلہ سنایا جائے گا اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور یہ فیصلہ سنایا جائے گا عمران خان کی جانب سے دو بار انہوں نے خلف نامت جمع کیا تھا اس کے بعد سے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا تھا آج یہ فیصلہ سنایا جائے گا عمران خان کی لیگل ٹیم اور ان کے وقلہ عدالت میں موجود ہوں گے اور عمران خان سے ازاری انجیتی کے لیے کارکنوں کی بہت بڑی تعداد اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے موجود ہیں اور اپنے لیڈر کے ساتھ ہیں اور جو پارٹی قائدین ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں فیصلہ عمران خان کے حق میں بھی آ سکتا ہے عمران خان کے خلاف بھی آ سکتا ہے عمران خان نے کہا ہے کہ فیصلہ جو بھی ہوگا اسے اس فیصلے کو قبول کیا جائے گا انہوں نے اگزلسے میں کہا کہ میں عدالت میں یہ جو کیس چل رہا ہے میں اس پہ کوئی کامیٹس نہیں کرنا چاہوں گا میں نے اپنی طرف سے بیان خلفی دو دفعہ جمع کرائی ہے ابھی عدالتوں کا کام ہے ججوں کا کام ہے کہ وہ کیا فیصلہ دیتے ہیں کیا نہیں دیتے لیکن جو فیصلہ آئے گا میں اسے قبول کروں گا دو بجے یہ سماعت ہوگی دو بجے فیصلہ سنایا جائے گا گئی تھی عمران خان نے اپنے جوابات جو تھے وہ جمع کیے تھے یعنی حلفی دارت میں جمع کیے تھے اسلامباد ہائی کورٹ میں آج اسی کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا بڑے کیس کا بڑا فیصلہ آنے والا ہے اور وہ بھی کچھ دیر کے بعد یہ فیصلہ سنایا جائے گا یا تو عمران خان ناہل ہو جائیں گے یا پھر عمران خان ناہل نہیں ہوں گے آج عمران خان پہ توہینی عدالت کا جو فیصلہ سنایا جا رہا ہے اس حوالے سے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ڈائی بجے سمات ہوگی اور عمران خان کے جو کیس بنایا گیا تھا توہینی عدالت کا کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور آج وہ فیصلہ سنایا جائے گا دو بجے یا ڈائی بجے یہ فیصلہ سنایا جائے گا اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور یہ فیصلہ سنایا جائے گا عمران خان کی جانب سے دو بار انہوں نے خلف نامت جمع کیا تھا اس کے بعد سے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا تھا آج یہ فیصلہ سنایا جائے گا عمران خان کی لیگل ٹیم اور ان کے وقلہ عدالت میں موجود ہوں گے اور عمران خان سے ازاری انجیٹی کے لیے کارکنوں کی بہت بڑی تعداد اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے موجود ہیں